آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مختلف ٹاپکس آج ڈسکس کی ہیں ڈی جی آئی اس پی آر کی دانیم سے کیا کہیں گے جی دیکھیں میرا خیال ہے یہ ایک کافی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنسی اور اس میں کوئی ایک ایشو نہیں تھا ہم دیکھتے ہیں جب جڑے ہوئے کچھ معاملات ہوتے ہیں لیکن آج کی جو پریس کانفرنسی اس پر انہوں نے مختلف ایشوز کو ایڈریس کیا اور میرا خیال ہے اس پر سے جو سب سے عام معاملہ تھا وہ اس وقت جو بلوتستان اور خیبر پختون خواہ گئے بعض علاقوں کے حوالے سے جو خبریں ہیں اور جو law and order کی situation ہے اس کے حوالے سے انہوں نے جو بات ایک تو انہوں نے categorically یہ کہا کہ پاکستان کے اندر کوئی no go area نہیں ہے کیونکہ یہ no go area والی بات یہ خیبر پختون خواہ کے مختلف علاقوں کے حوالے سے جو کہہ جا رہی تھی اور خاص طور پر جو مجیریالہ کا اپنا سیلا ہے اس حوالے سے گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کنڈی بھی جو ہے وہ بھی تحفظات کا ادھار کر چکے ہیں اور وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ no go area تھے اور ڈی آئی خان میں آپ میں یاد ہو گئے ایک دو ایسے انسیڈنٹ بھی ہوئے تھے ایک دفعہ ہیلس ایڈٹیو پر اٹیک ہوا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کی جو ہے وہ جو بینک کی کیش وین ہے وہ بھی جو ہے وہ نوٹی گئی فوج کے لوگ تھے ان کے اغواق کا بھی معاملہ تھا تو اس حوالے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے آج انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ کوئی جو ہے وہ no go area نہیں ہے اور یہی چیز جو ہے وہ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بھی کی اور بلوچستان کے حوالے سے جو فوج کا ایک نظر ہے بہت جو ہے میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکی ہے کہ وہاں پر جو سیبل اپریٹس ہے اس کو مزید کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آہ ہر جگہ پر جو ہے آہ وہ بہت جو ہے وہ کسی علاقے کو ٹیپورٹ تو کر سکتی ہے آہ جو کانٹر ٹیرریزم ہے آہ وہ تو کر سکتی ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تو کر سکتی ہے لیکن ایک لمبے عرصے کے لیے جب آپ کو وہاں پر حکومت رکھنی ہوتی ہے اور وہاں پر امن و امان جو ہے وہ قائم رکھنا ہوتا ہے تو وہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب وہاں پر جو پولیس کا اور لیویز کا نظام جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو آہ کہ اس کے ہوتے ہوئے فوج کی ضرورت صرف غیر معمولی حالات کے اندر کی پڑے آہ تو میرا خیال ہے یہی جو ہے وہ بات آج انہوں نے جو ہے وہ آہ بلوچستان کی سیچوشن کے حوالے سے بھی جو کہی ہو اور آہ انہوں نے ساتھ ہی ذکر بھی کیا کہ یہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے یہ محض آہ اس کو اندرونی معاملہ جو ہے وہ نہیں کہا جا کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں پر آہ جا وہ بیرونی آہ ہاتھ بھی جو ہے وہ ضرور نظر آتا ہے دیکھیں ابھی محسن نقوی کا بیان آپ کو یاد ہوگا وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اس سوالے سے کہا کہ پاکستان میں یہ جو ایسیو کا اجلاس آ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ آہ یہ معاملہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا اور وزیراعظم نے بھی یہ بات کی نہیں وزیراعظم نے کہا کہ یہ تاثر ایسا بنانے کی کوشش کی جاری ہے جیسے بلوچستان کے اندر کو بہت میجر جو ہے وہ ایشو چل رہا ہے یا بلوچستان کے اندر کوئی تحریک چل رہی ہے تو یہ جو بیرونی امداد والا معاملہ ہے یہ بھی میرا خیالہ فوج کے سامنے جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے جس سوالے سے آج جر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جو ہے وہ گفتو گفتو ہے ٹھیک ہے رحمان عظر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا آمر علیہ السرانہ صاحب ایک بہت اہم فکرہ کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے فوج دہشتگرد سے لڑتی ہے قوم دہشتگردی سے لڑتی ہے قوم کا جو بیانیاں ہے اس کو ایک پیج پر کیسے لائے جائے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو سیاستدان ہیں ان کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے سیاست باتوں سے زیادہ اس بات پر زور دیا نا کہ قوم دہشتگردی سے لڑتی ہے یعنی قوم میں ہی لڑنی ہوتی ہے اور فوج تو اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے بینڈنگ فورس پاکستان کی اپنی عوام ہے نا کہ آپ کے فوجی جوان آفیسر سب لوگ سردوں پہ ملک کے اندر اس طرح کے جو آپریشنز ہو رہے ہیں جو خارجیوں کے خلاف ہیں اس میں اپنا جامع شادد نوش کر رہے ہیں کبھی سپاہی جا رہے ہیں کبھی افسر جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر ایک سمجھیں یہ لگار ہے اس وقت اور اس کے اندر ہما جاتیم کام ہے صرف یہ نہیں ہے کہ جو دشتگرد افغانستان سے آ رہے ہیں وہ ہیں بنکہ ہمارے ہاں انڈیا کا بڑا انفلونس موجود ہے اور وہ بھی بلوچستان میں کےٹی میں اپنے رابطوں کے ذریعے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں تو مختلف جگہوں پہ جب فوج لڑتی ہے تو ظاہر ہے جب چاہے آپ آرڈر پہ لڑ رہے ہیں یا اندر لڑ رہے ہیں دشمن کے خلاف تو انہوں نے اس بنیاد پہ یہ بات کہی کہ ہمارے جو قوم ہے وہ دشتگردی کے خلاف لڑ رہی ہے فوج دشتگردوں کے خلاف لڑ رہی ہے کہ برائی راست آپریشن تو فوجی لیہاں لڑ رہی ہے نا ان کے ساتھ لیکن شہید ہونے والوں میں جہاں فوجی جوان ہیں وہاں عام آدمی بھی ہیں انہوں نے جس طرح بتایا کہ جو بلوچستان میں فوجی املاق کے علاوہ اس کا مسئلہ یہی ہے نا تاکہ لوگوں میں ایک جذبات بنے کے دیکھیں ہمارے لیے تو روزدار کے راستے بند ہو رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پر سب کو یہی بات سمجھانے کی لیڈیا اس پیار نے کوشش دیا ہے کہ فوج مکمل طور پر چوکس بھی ہے اور اپنی عملداری کے لیے جہاں بورڈر پہ موجود ہے وہاں پاکستان کے اندر جہاں یہ دشتگرد سر اٹھاتے ہیں وہاں پہ انٹریجنس بیس آپریشن بھی ہوتے ہیں اور مستقل بنیادوں پہ لوگ آتے ہیں جہاں پہ یہ فیل کیا جاتا ہے جیسے بلوچستان کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں بہت لمبہ لمبہ عرصہ تک کہ کوئی عوام کی موجودگی نہیں ہوتی بلکہ دشتگرد آکے اپنی پہاڑوں کے اندر جگہ بناتے ہیں ان کے خلاف آپریشن فوج کرتی ہے انٹریجنس کے ادارے کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ان کا مقصد تھا کہ قوم دشتگردی کے خلاف اس طریقے سے لے رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ساتھ ہی موجودگی رہیوان صاحب آپ کی جان نہیں باؤں گا یہ فرمائے گا اس سے پہلے اب نے دیکھا گی پاکستان کا جو کوئی عویشن یقینی طور پر دشتگردی ہے جس پہ آج فوکس رہا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج یہ کہا کہ افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان پر خوارجین کو فوقیت نہ دے اور یہ بیش کا باعث بھی ہے اور تحفظات بھی ہیں پاکستان کے اور پاکستان کی طرف سے بارہا یہ کندے بھی کیا جا چکا ہے افغان لیڈرشپ کو کہ یہ جو گروپ ہیں جو آپ کے پناہ میں ہیں یا بورڈر کی طرف رہتے ہیں یہ پاکستان کے لئے مسلسل مسائل پیدا کریں اور یہ بورڈر آپ کو معلوم ہے اس بورڈر پر ہم نے بار بھی لگائی ہے لیکن یہ اتنا بڑا بورڈر ہے اور یہ ایسا ٹیرین ہے کہ جس کو مینج کرنا واقعی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں پر ان دہشت گردوں کو ایسی گزرگاہیں مل جاتی ہیں ایسے راستے مل جاتے ہیں جس پر یہ آتے ہیں یہاں پر کارروائیاں کرتے ہیں اور پھر واپس سلے جاتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بورڈر کے دوسری طرف موجود رہتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پر کارروائیوں کی پلاننگ کرتے ہیں کچھ جو پچھلے دنوں بڑے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے اور خاص طور پر یہ قبائلی جو فارمر قبائلی علاقے تھے اور پاکستان کی وہ سیٹلڈ ڈسٹکٹس ہیں تو ان علاقوں کے اندر جو جو کارروائیاں ہوئی ہیں اس کے تانے بانے جو ہے وہ پھر یہ افغانستان کی طرف جو لوگ موجود ہیں انہی سے ملتے جلتے ہیں پاکستان بارہا اپنے تحفظات کے احساس تو کرتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بورڈر کے دوسری طرف جو لیڈرشپ ہے وہ کہیں نہ کہیں پر ان کے ساتھ ایک نظریاتی آہ بابستگی یا نظریاتی ہمدردی ضرور رکھتی ہے کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ پاکستان کے وجود کو پاکستان کے آئین کو پاکستان کو بہتیتے ملک جو ہے وہ نہیں مانتی اور آہ یہ جو نظریاتی ہمدردی ہے آہ جو دوسری طرف کی لیڈرشپ ہے یا ان کے کچھ لوگوں کی یہ ہمارے آہ ملک کے لیے سیکیورٹی کے بار بار مسائل پیدا کر رہی ہے مصلا یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی فورسز پر بھی حملے کر رہے ہیں اور یہاں ہن پر لوگوں کے اوپر بھی حملے کر رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ یہ سبوت بھی افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ شہر کر چکا ہے آہ آہ افغان نافذیر پہ پشتے زنوں پھی وہ گیان آیا تھا جس تو انہیں کہا تھا کہ پاکستان کے پاس ہر کچھ سبوت ہیں تو پاکستانقتững کے ساتھ جو ہوں شہر کر رہے ہیں تو پاکستان کا دفتر خاص جہاں پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے کے بارہا شیئر کر چکے ہیں لیکن اس کی ان گروہوں کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تازوکات جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے ہونے چاہیے کیونکہ دہری بات ہے جب تک اس طرح کے باتیات ہوتے رہیں گے تو پاکستان کے طرف سے یہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہے گا تو ایک اٹینشن جو ہے وہ دونوں لیڈرشپ کے درمیان بہت طور پر موجود رہے گی